بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن منفرد انداز میں کتاب فرمائے الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عبادی اللذین اشتفا خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبا واسحابه المستفا الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم سل على محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما تحب وترضا رب شرح لي صدری ویسر لي امري واہل العقدة باللسانی يفتروا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّةُ ادفع باللتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمُ وَقَالَ الْعَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ اَوْكَمَا قَالَ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب رحمان واسطے جس مالک رب عرب و سمادی توفیق خاص نال اہلِ نظر اہلِ ایمان جمعہ دل مبارک دے خدمے تو لے کے رات ایک ٹو آگے ٹیم جارے اتنا لمبا ٹیم اللہ دے رحمت نال اللہ دے فضل و کرم نال اس کھلے پندال دے اندر تشریف رکھنے والوں میں مسافر بیمار بھی مسافر بھی دعا کردہ اللہ پاک جس طرح اللہ دے توفیق نال تُسا اس مقام تے تشریف فرما ہو اور بڑے بڑے علمائی علمائی کرام نے بیانات سن رہے ہو اور میرے بات بھی میرے فاضل بھائی مولانا محمد اسماعیل عطیق شاہ بحفظ اللہ بیان فرمان والن میں دعا کردہ اللہ پاک قیامت والے محمد تھوڑے تھوڑے حمد کرو محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھے حوضے کو سرتے بھی اللہ اپنے فضل و رحمت نال سب نوں حاضری نصیب فرمائے جنادہ موڑے ذرا حمد کرو جنادہ نہیں ہے میں دعا کردہ اللہ قیامت والے دن پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوضے کو سر دے جام اللہ عطا فرمائے اور نبی کائناتی شفاعت اللہ سب نوں عطا فرمائے اور بغیر حسابوں کتاب دے اللہ اپنے پاک پیغمبر دی سنگت و معیت دے اندر جنت الفردود دے داخل عطا فرمائے ذرا وہابی آنے ایک ماری کہلو وہابی جنہوں جنت جلدی چاہی دیں ذرا اچھی کہلو آنے جلدی دا مطلب ہے نہیں میں انہیں ٹکڑ کٹا تو انہیں ٹھول جاؤ نہیں ماشاءاللہ اللہ زندگی اندر خیر و برکت فرمائے لیکن دعا کرنی چاہی دی ہے اور میرے دوستو پاک پیغمبر دا ساتھ ملے گا آب دی معیت ملے گی آب دی شفاعت ملے گی آب دے مبارک یدین پاک تو حوض کو سرد جام ملنگے کہو انشاءاللہ میں کو مزاق دا انداز نہیں اپنا دا مل کے کہیے انشاءاللہ اللہ قریب حوض دے جام اتا فرمائے گا لیکن پہلے اپنے اندر پاک پیغمبر دی محبت عقیدت آب دی سیرت دے تیبہ لو اپنار دا ذوق شوق پیدا کرو آب نا دے لال دی سیرت پاک دا بڑا اہم پہلو جڑا میں تھوڑا جا اشارہ تن عرض کرنا چاہنا او کیا ہے لوگو میرے پاک پیغمبر دی نال دشمنی کرن والیاں نے آب دی نال مخالفت کرن والیاں نے آب نو ستار والیاں نے آب دے مکندس وجودے پاک دے پتھر برسان والیاں نے پاک پیغمبر دی توہین کرنے دی آب نو ستار دی حد مقا دی تھی چھتی چھک دے روشن زمیرو میرے پاک پیغمبر نے اونا دشمنی دے لال پیار دی حد مقا دی تھی آج تینو سبق ہے آج تینو دعوت فکر ہے اپنے اندر جذبہ انہا دابتہ نو مٹا دو اور انہا دابتہ دی جگہ تے محبت اپنا لو اور محبت دی دعوت آب کر دو اورے میں نہیں کہنے دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا مولا کینات نے فرمایا میرے پیغمبر اے جڑی برائی ہے نا برائی دا بدلا برائی نال نہیں دینا بلکہ برائی دا بدلا نیکی نال دینا خیر و بلائی نال دینا یا اللہ اے دا فیدہ کی ہوئے گا مولا کینات نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا ادفع باللطی یا آحسن بڑے عمدان محبت دینا انہ دی برائی دا بدلا دینا انہ نال خیر خائدہ جنبہ پیش کرنا اللہ اے اللہ یا اللہ فیدہ کی ملے گا اللہ فرما دے لے فیضہ فیضہ اللہ پاک دا قرآن ہے مولے کینات نے فرمایا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرما دے لے کہاں نا ہو ولی الحمیم تو آڈے دشمن تو آڈے دوست بن جانگے تو آڈے جناب عداوتہ کرن والے پیار کرن والے بن جانگے تو آڈے تو دوڑی اختیار کرن والے تو آڈے قریب ہو جانگے مگر شرط میرے معبوم پہ غمبر اپنے اندر حوزرہ پیدا فرما لینا اپنے اندر عیسار دا جذبہ اپنے اندر خیر خائدہ جذبہ اور اللہ دے قرآن دا ایک ہور مقام ہے مولے کائنات نے فرمایا وَمَا عَرْشَ الْنَا کا قرآن سنئے قرآن ایمان والیاں اے اللہ پاک دی رحمت دی لال مولے کائنات دی رضا واز دے بیٹھنے والو قرآن علی یاریاں پکیاں کر لو قرآن علی محبتہ کر لو اللہ پاک نے میرے پاک پہ غمبر رحمت دی کائنات پہ غمبر امام اللمبیائے والمرسلیل پہ غمبر دے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا عَرْشَ الْنَا کا اِلَّا رَحْمَتَ الْلِلِ جنہا لو قرآن یاد دی رہو چی کہلو اللہ پاک دی قرآن ہے اِلَّا رَحْمَتَ الْلِلْ آلَمِينَ میرے مامو پہ غمبر میں تو انو رحمتِ کائنات بڑھا کے بھیجیا پوری کائنات والد ہے تو انو رحمت بڑھا کے بھیجیا پوری کائنات دے اندر تو انو جنہا اس نے اخلاق دا پیکر بڑھا کے بھیجیا اولادِ قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے ذرا کو اور فرمانا میرا ایمان کیندہ ہے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھا جائے ایمان اندر بھی اضافہ ہوئے گا قرآن پڑھا جائے اللہ پاک دا میرے دوستہ بزرگاں قرب بھی مل جائے گا جدو قرآن پڑھا جائے گا ایمان اندر اضافہ بھی ہو جائے گا سواب اندر بھی اللہ پاک فرحمتہ فرمار کے تیرے شواب اندر اضافہ ہو جائے گا نام اعمال خوبصورت بن جائے گا اس باتے قرآن علی یاری لگا لو قرآن علی محبل پیار کر لو اللہ پاک نے تیسرے مقام دے فرمایا وَإِنَّا كَالَعَلَا خُلُقِلْ اے جملہ میں تو اڈیکل سونے درہ اپنے اندر ذوقیں قرآنی پیدا کرو شوقیں قرآنی پیدا کرو اور میں دعوت فکر دیا گا رات ایک تُو آگے ٹیم جا رہے میرے دوستو اگر تعلیٰ بھائی کرام بیٹھے ہو تو میری دعوت اور میرا صدق یاد کرو میں دعوت فکر دیا گا ذوقیں قرآن پیدا کرو قرآن نال محبت پیدا کرو قرآن تے محنت کرو قرآن پاک دا متعلق کرو قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر کسی اچھے عالم کو لپڑو اور قرآن نال وبستہ ہو جاؤ چھوڑیے جگتانو چھوڑیے اے تر ادر دے غلط انداز نو ایک کہانیاں چھوڑ دو جگتان چھوڑ دو میرے دوستو دوڑے مرسیے چھوڑ دو اینِ عدیثو اکابرینِ علماءِ اینِ عدیثوالا انداز اپنائیے آج تیرا میرا سٹیج بھی بڑا عجیب رنگ اختیار کر چکی ہے میں دعا کرنا اللہ پاک میرے سٹیج رو پرانے سلافے اینِ حدیثوالا دوبارہ بنان دی اللہ حمد تطا فرمائے کہا دیو آمین اللہ پاک دا قرآن علانہ کر دا فرمایا وَإِنَّا کَا وَإِنَّا کَا حاضر ہو جاؤ وَإِنَّا کَا لَا لَا خُلُقِ عظیم اللہ فرمان دے میرے پیغمبر میں تو انو خلقِ عظیم دا پیکر بنا دیتا ہے خلقِ عظیم دا ایسا تو انو اخلاق والا بنا دیتا ہے کائنات والو اے میرے نبی پاک دے اخلاق دا نتیجہ کہ لوگو کلمہ پڑھن والیاں دی تعدادا دریضا فہندہ جا رہے ہیں او میرا دل کردائے ایک ہو رہت انو بارکا میں قرآن جو بیان کرا ذرا توجہو فرمانا اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ اگلا جملہ میرے انوہاں نال ملدائے میرے وعد نال ملدائے میرے سبق سنوہاں نال ملدائے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مابو پیغمبر جگہ دلال پیغمبر امام لبیائی والمرسلین پیغمبر وَلَوْ كُلْتَ فَضَّنْ امام لبیائی والمرسلین پیغمبر 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 آ رہنے دور دوراز دو آ رہنے سجے آ رہنے کھپے آ رہنے آگے پیچھے کاف لے حریت تیار ہو چکائے اللہ فرمان دے نے مہدر شہاں ایک کمال کی دائے ذرا غور فرمانا کسی کو گے حسن مصطفیٰ دا کمال ہے کوئی کہہ گا اے مصطفیٰ دے جمال دا کمال ہے پیغمبر کنہ دے موجزہ دا کمال ہے مگر اللہ فرمان دے نے نہ 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 میرے نبی دے جمال دا جناب نتیجہ ہے نہ میرے نبی دے کمال دا نتیجہ نہ میرے پیغمبر دے اللہ اکبر گبیرہ میرے پیغمبر دی اللہ او اللہ حسنو جمال دا نتیجہ نہیں یا اللہ کا دا نتیجہ ہے اللہ فرمان دے نے تو ہڈے دل دی نرمی دا نتیجہ تو ہاں ڈی تیل دی جڑے سخت بیٹھے او نہ بولو جڑے نرم او بیٹھے او دھرا مل کے بولو اے میرے نبی دی نرمی دا نتیجہ میرے پیغمبر دے حوصلے دا نتیجہ یا اللہ کی نتیجہ نکلیا فرمایا اے محبوبہ فرمایا اگر تواتا دل سخت ہندہ اے دول آن والا اب شید و قلب بلعان آیا اے فارض سلوان آیا اے دور دول آن والے مہاجرین انسار آئے میرے پیغمبر اگر دل سخت ہندہ کوئی ایک بندہ بھی تواتا کلمہ نہ پڑ دا تواتا غلام نہ بن دا تواتا مرید نہ بن دا اگر مرید بن رہنے اگر غلام بن رہنے تواتے قریب ہو رہنے اس واسطے ہو رہنے کہ تواتے دل دی نرمی دا نتیجہ ہے اس واسطے قریب ہو رہنے تواتے اس نے اخلاق دا نتیجہ ہے اے مابوبا اے تواتے اخلاق دا نتیجہ ہے پتھر مارن والے تواتے قریب آ گئنے اور تواتے غلام بن گئنے مرید بن گئنے اللہ ہو اللہ آو میرے دوستو اللہ پاک جے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک جے اندر اللہ فرما دے لے خوزیل آج میں ویکنا وہاں ساس کے باؤدہ آپس اندر ٹکراؤ ہو رہے ہیں ایمان والیاں دل نرم کر لو دل نرم کر لو دل دے اندر نرمی پیدا کر لو اور دل دے اندر اخلاق پیدا کر لو آج تواتے پتھ اخلاق کی دا نتیجہ ہے تواتے اپنے دور اندے جا رہنے مگر میرے پیغمبر دے اخلاق دا نتیجہ کہ آب دے دشمن آب دے غلام بن رہنے آب دے مرحید بن رہنے اللہ 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 بات لمبی نہ ہو جائے میں جڑی آئیتا پڑیاں اندہ دو نقشے دے جلوے بیان کراں ذرا غور فرمانا میرے آقا امام المی یا جناب محمد سارے نہیں بولے محمد مولانا نے ساج فرمایا ساج فرمایا ہو دی اکے اکلڑی جان سی ہو دا اکے اکلڑی ہو دی اکے اکلڑی جان سی ہو دا دشمن سارا ماشاء اللہ تجھے سجن بڑھ کے بیٹھے ہو پیار نال بولو ہو دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گلت مٹڑی زبان سی پر سچی گلت مٹڑی دو جلہ کی تھیا نے جنابی سچیاں میری سرکار دیاں تیریاں گلہ بھی کونیاں تیرے انداز بھی بڑے سخت لیں لیکن میرے دوستہ پیغمبر دی سیرت پاک نہ مطالع کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیسی عظیم پیغمبر نے اگر کسے نے نماز نہیں پڑی صحیح معنی اندر آپ نے فرمایا ارجع فسن لے فا انکا لم تسن لے کوئی اور جملہ نہیں بولیا آج تیرا انداز ہے تو جگت پہلے کرے گا آج تیرا انداز ہے مزاق پہلے کرے گا تھٹھا پہلے کرے گا پہلے جناب انداز غلط اپنائے گا پھر بعد کرے گا نتیجہ نکلے گا ہمیشہ نہیں دور ہو جائے گا اس واسطے آج کی سیرت پاک دا پانو پیغام ہے دل نرم کرو اور دلان دی اندر محبت پیار پیدا کرو آؤ میں اگرہ نتیجہ بیان کرا بات ختم کرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد اللہ واضح جدرہ احمد نال بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا امام الانبیاء نے نگاہ نبوت و رسالت نالوے گیا بات لمبی نہیں کرنا چاندہ غزوہ اہود اندر آپ جدو پتا چلیا آپ دا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر حمزہ میرے پیغمبر دا جان اسار حمزہ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا سپائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گینے آپ دے وجودیں ٹکڑے بنا دیتے گینے اوہ کائنات والو جدو میرے پاک پیغمبر نے چچا دے ٹکڑیاں والوے کیا نبوتی آنکھا دے اندر آنسو آ گئے میرے آنکھا رون لگ پہ کیوں اس بات ہے میرے دل دا میرے پیغمبر دا دل جو بڑا نرم اللہ نے بنایا جدو ٹکڑیاں والوے کیا میرے پیغمبر نے چچا دے لاش والوے کیا اوہ دی حالت زار والوے کیا میرے پاک پیغمبر دی زبانِ نبوت کے جملہ آ گیا اگر میں لوں آئیتا موقع بھی لیا کہ میں سترہ نو جہنم رسید کر دیا گا اللہ ہو اللہ اللہ پاک نے فوراں تربیت فرمائی فوراں اللہ پاک نے ہدایات فرما دیا فرمایا اے میرے نبی ٹھیک ہے پاٹا بڑا پیارا چچا حمزہ ٹھیک ہے پاٹا لادلہ چچا حمزہ بڑا پیارا حمزہ ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا اوہ دے وجودے ٹکڑے بڑا دیتے گئے نے توڑے دل دے چوٹا لگیا نے مگر اے میرے پیغمبر میں اللہ توانو فرما رہا وہاں کب تم فاقیبو بمسلی ماں اوکیب تم بے ہی میرے پیغمبر بدلے دے اندر ایک کو جناب جاندہ بدلہ ایک جاندہ ذریعے ہوئے گا اے میوڑا امیرے حمزہ دے مقابلے اندر سترہ نو جزی جاننم رزید کر دے ہو پہلے اے فرمایا پھر فرمایا والا ان سبار تم والا ان قرآن بھی سمجھا کرو تجھے ماشاء اللہ اور گلہ بڑیاں سمجھ دے ہو فرمایا والا ان سبار تم میرے پیغمبر اگر سبر کرو گے اگر سبر کرو گے نہ لا ہوا خیر لسابرین توڑے واتے بہت فید مند ہے توڑے واتے سبر کرنا بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا ایک نقشہ بھی آن ہو گیا ایمان والے ادرا دوسرے نقشہ دے غور کرنا میرے پاک بہمبر امام اللہ بیان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیب شہر دے اندر تشریف لے گئے جڑی میں عید پڑی زی وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَلَةُ وَلَا سَيِّعَا اِدْفَعَ بِاللَّتِ یا احسن فَائِزَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّنْ عَمِيمُ اللہ پاک تا قرآن بیان کر دائے میرے پاک بہمبر تیب شہر دے اندر تشریف لے گئے قادے والدے چھتی تاک والیاں قادے والدے میرے پیغمبر تشریف لے گئے ایس وات تشریف لے گئے نا کہ تیب والیاں نوں پیغام میری سالت سنایا جائے ایس وات تشریف لے گئے آپ نے انہا لوگان دے سامنے کل میں تو ہی درو بلان دے فرمایا تیڑا کلمہ آپ نے فرمایا تیب والے ہو قول اللہ الہ قول اللہ الہ اے جے پیغام میرے پیغمبر تھا اے جے سیرت میرے پیغمبر دی جدو آپ نے اس مشن رسالت نبیان فرمایا تیب والیاں نعلان کر دیتا ہنڈی ہو جمع ہو جاؤ اے دھر بیکھنا وقت ساہہ نہیں کرنا چاہتا میرے دوستہ گھنڈیا نوں جمع کر لیا گیا میرے پاک پیغمبر دعوتے تو ہی بیان فرما رہنے رسالت پیغمبر بیان فرما رہنے مشن رسالت بیان فرما رہنے جدو بیان کیتا کولو ایک باری جڑا اللہ لوں بڑا مندازرہ پورے جووے پورے جوشے ایمانی نال کولو آجے اے دھر والے آن دی آواز نہیں آئی کولو کولو لا الہ اللہ میری سرکار نے جدو اے بیغان دیتا اُنہا ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دیتا ہے میرے دوستہ توجہوں فرمائی علمائی کرام بڑے پیارے نے اِنہ کے بھی موتے بانا درخواد کرا گا جدو جل سے اندر جاؤ جوشے ایمانی لے کے جاؤ تقویٰ تحارت لے کے جاؤ اور اپنی ملت نو پیغامِ قرآن و سنن سناؤ اور عبادت سمجھ کے سناؤ مینت کرو نو جوانہ دی تربیت کرو مزاق چھوڑ دو کھٹے چھوڑ دو جگتہ چھوڑ دو کہانیاں چھوڑ دو مرسیہ چھوڑ دو خالص قرآن و سنن دی دعوت نو عام کر دو تاکہ تاڑی دعوت دے نال اے جوان بچے وقت آئے مجاہدے اسلام بن جان پیغمبر دے جان عسار بن جان وفادار بن جان غازی المدین شہید مرہومتی طرح میرے پاک پیغمبر دی عزت و حرمت جذبہ قربانی پیش کرن والے بن جان ایدانہ خطاب کرو ایدانہ دیفاظ کرو چھوڑیے انداز غلطے ضرور در نہ جاؤ جڑی میں گل کر رہا میرے پاک پیغمبر نے جدو اعلان فرمایا تیف والیانے پتھر مارے کی مارے کی مارے پتھر پتھر مارے نے میرے آقا پتھر کھا رہے نے پتھر کھا رہے نے بردائی کر رہے نے جاؤ متعلق کرو میں دکھنا لکھنا دکھنا علماء کرام تُسی میرے بہت قابل احترام ہو اور اے سٹیجی ذمہ داری سمجھا کرو محنت کرو مشکت کرو اگر عوام الناز تو اڈے نال محبتہ کر دینے اللہ باستے تو انہوں بھی چاہیدہ ہے اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرو اور محنت کرو قرآن پڑو حدیثہ پڑو حدیث نال رابطہ کرو اپنی تکریر نوزیجن کرو حضراتِ قرآمی جدو پتھر مارے گئے میرے آقا امام اللہ آگے بارے اندر بخاری اندر موجود ہے اللہ کرے تو بخاری شریف دا مطالعہ کرنوالا بن جائے بخاری نال پیار کر میرے آقا امام اللہ اللہ آپ انہا ماریا گیا انہا ستایا گیا حدیث پاک اندر آنجا میرے پاک پیغمبر تھا کہار کے غم دے اندر آ کے میرے آقا رون لگ پہ آنسوبہ آن لگ پہ گڑ گڑ آن لگ پہ حدیث پاک اندر آنجا ار رہی کن مغدون دا مطالعہ کر کے دیکھنا میرے پاک پیغمبر نے طائف دے اندر اپنی زمان نبوت دکھوارے دکھ برے انداز حال ایک دعا فرما دیتی ہے میرے آقا نے رون دیا فرمایا اللہ غم علی کا عشق زوف قوت وقل لطا ہی لطی وحوان علن ناد میرے آقا نے فرمایا مولا منو کنہ دے حوالے کر دیتا اے میرے ربا کنہ دے حوالے کر دیتا جنا مار مار کے تیرے پاک نبی دا چہرہ زخمی کر دیتا ہے وجود زخمہ نال چورو چور کر دیتا ہے جنا نے میرے چہرہ پاک نبی نے حاضری کی تا اللہ نے نبی نجدو درد برے انداز نال اے دعایہ کلم ارشاہ فرمائے اللہ پاک دیر حمد جو اللہ پاک نے فرما جبریل ہار پہ ترین فرما جلدی جانا میرے پیغمبر وال جاؤ میرا نبی آج پریشان ہو گیا میرا پیغمبر پریشان سے غم زدہ ہو گیا جبریل جلدی جا میرے پاک نبی نجا کہ کہ دینا محبوبہ کیوں گبرا گئے کیوں پریشان ہو گئے فکر نہ کر کوئی جوان بھی بیان کرے عوضے تے عوضہ باپ پریدار بنے گا کوئی شاگرد بیان کرے عوضے تے عوضہ استاد پریدار بن جائے گا مگر میرے نبی علم یجید کا یتیم انفع آو یتیم تیری تیمہ بھی سارتے کوئی نہیں ابو بھی سارتے کوئی نہیں تیرا میرے سوا اور رکھ والا کیڑ آئے فکر نہ کر جبریل جاب پر غام لے کہ جہاں اے وے کیا جو انڈوان لگ گئے نتیجہ لگ جبریل امین آگئے آکے فرما دینے اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ پر غام لے کے آیاں اللہ فرما رہنے محبوب نکا جو اگر اجازت فرما دے ہونا اے جڑیا دو پہاڑیا نے اناد درمیان تو دشمن نک پھیک رکھ لکھ جائے اے جے انداز محبت اے جے انداز نربی اے جے انداز اسرے اخلاق والا میرے پاک نبی نے جدو جبریل امین دے ذریعے اللہ کریم دا پیغام سنیا میرے پیغمبر دی رحمت جو شندر آگئی میری سرکار نے فرمایا میرا تصور ہے آپ نے فرمایا جبریل پڑا ہو جا سیر تے کھڑا ہو جا یہ گل میری چلے گی فرمے اللہ آپ رابطہ کر لینا وہاں اے ان رابطہ ہو لگائے تو اپنا بھی متعلق کر لان تھوڑا جا اختلاف ہو جائے جادو گرہ کل جانا ایسا جادو گرہ کل جا کے تویز دو میرے دشمن دا بیرا غلق ہو جائے ایسا تویز دو کاروبار تھپ ہو جائے کیا سیرت پیغمبر اسی دا نام ہے کہ تُو دشمن پاردہ رویے سیدہ نام ہے او دے خلاف منصوب بناندہ رہے ایدہ اے ایتران دازے کہ تُو او دے خلاف احسیہ سکیمہ بنائے زلیل و خار ہو جائے نہ میرے بھائی آمنہ دے لاغ کی سیرت پاک رو پڑاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا رابطہ کرنا میرے پاک پیغمبر نے اللہ نال رابطہ فرمایا کی دے نال رابطہ جڑے اللہ نال رابطے رکھ جو اچھی بولو کی دے نال مل کے بولو کی دے نال اللہ نال رابطہ کرو میں دعا دی اپیل کرنا میرے بابا جی بیٹھے اللہ اینا بزرگان دی بزرگ اندر خیر و برکت فرمائے میں دعا باستی آیا تاکہ میرے دعا ہو جائے میں کچھ بیان کر لگ جا مہا اللہ پاک دی رحمت دی نال میرے پاک پیغمبر نے اللہ نال رابطہ فرمایا اور کینا لفظہ نال ولو قل تا فزن غنیز ال قلب میرے معبوب نے فرمایا اللہ میرا دل تُو نرم بنایا ہے میں نو داسنا اور میرے نگاہ دے سامنے اینا دے چکڑے بن جان تیرا محمد کمیں گوارہ کرے گا کمیں بردائی کرے گا میں دعا کرنا وہاں کی کرنا وہاں دعا کرنا کی دے سامنے اللہ دے سامنے میں دعا کرنا اللہ ہم مہدی قومی فَإِنَّ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَسْلُ قرآن کے اندر فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَضْعَوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌ عَمِيمٌ سرکار نے فرمایا اے میرے اللہ یہ میرے پیار دے اندر انہ نو مٹان تے قادر نا کہ یا اللہ میں دعا کرنا وَا انہ دشمن نو نا مٹھا انہ دا بیڑا غرق نا کر یا اللہ انہ دے وجود ککڑے نا بنا کیم بنا میں دعا کرنا وَا انہ سارے نو اپنا عبادت گزار تابعہ دار بنا دے بغیر اصاب اپنی جنت حق دار بنا دے اے نبی پاک نے دعا کی تھی اور اسے واسطے ساڑھی دعوت ہے آپ پسندر در گزری دا جذبہ پیدا کرو آخری گل کرنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا سُڑ دے رہن دے جدو میرے آقا مکہ فتح ہو گیا غور کرنا ایمان والے آ میرے آقا جدو فاتح مکہ بن کے آ گئے میرے دوز دا میں لمبی کہانی نہیں بیان کر دا فاتح مکہ بن کے آ گئے علماء لو پوچھ لینا جدو قدمد فاتح بن جائے او دا انداز کی اندائے ان الملوک از داخلو کاریتن اب صدو ہا و جالو عزت اہل یعز اللہ و قزار کا یفعلون مگر میرے آقا کیسے آقا نے کیسے نرمز آج پیغمبر نے میرے پیغمبر فاتح مکہ بڑھ کے آئے نے میں قربان جاؤ جدو مکہ اندر داخلو اینے کیڑا مکہ تیرا سالہ دور مکہ گزار سالہ دور آتے دماغ اندر آگیا سحاب بھانو یاد آگیا میرے دوستہ بڑی عجیب گل ذرا سننا سحاب رسول دے ہاتھ دے اندر چندہ زبان تو جملہ نکلیا آل یوم یوم الملہ ما آج بدلے لہن دا آج بدلے لہن دا جہ تس ہی اپنے اندر اے ذوق پیدا کرو آج کران دا محول خوبصورت بن جائے آج کران دے اندر لڑائی کادیا آگئی 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 نو جوان نو میتنو کنہ لفظان آل سمجھ دوشمنہ نو کیک ماف کرنا تو تے اپنی ماں دے بارے اندر بھی لب کچھ آئی بڑے سخت مزاج دی کرنے اے خدارہ اے ماما دا لحاظ کریا کر ماما دے پیار دا خیال کریا کر ماما دیا محبتہ کدھے نب پلائیا کر اور ماما دے نال صحیح محبت امداد اپنایا کر ماما نو دکھایا نہ کر ماما محمد پاک نے اپنائے لیں تو بڑی مانا نہیں اپنا دا میں تنو کی تقریر سنا دا دل دے دکھڑے کی میں تنو سمجھا بڑے باپ نو نہیں ستائی دا بڑے باپ نو تر پائدہ ماما نو تر پائدہ نہیں بلکہ سیرت پاک نو اپنائی دا ہے آجے میرے نبی دی سیرت میں آخری نکتہ سنا کے بات ختم کرنا میرے پاک پیغمبر امام علمی جناب محمد اللہ دے نبی دا نبی دا محمد صلی اللہ علیہ سلم جلو تشریف لائے صحابی نے آکیا آجے بدر لہند در نا گیا عبو شفیان نے سنیا آجے پریشان ہو گئے سوچی پہ گئے آج بدر لہند در نا گیا کی بنے گا میرے آقا امام اللہ آج تشریف لائے میرے آقا امام اللہ علیہ صلی اللہ 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 میرے صحابی نے اے جملہ بولیا سرکار نے جناب واپس لے لیا اور فرمایا اعلان کر دو آل یوم یوم المرحم آل یوم یوم آج آم آفیدہ دن آگیا میرے آقا نے اعلان فرمایا او بکے والو میں نو تیرا سالہ دور یاد آرے تو سانے میرے تے ظلم دی حد بکا دی تی تو سانے میرے گلے دے اندر پٹ کے پائے محمد نو بڑا ستایا میں منظر یاد تنسانے میرے صحابہ نو آگ دے کوریا تے لٹھایا میں نو منظر یاد آرے آئے او بکے والو میری سمیاد دھو لخت کرنوال ہو میں نو منظر یاد آرے میرے حمزادی لا جنال برا شلو کرنوال ہو میں نو منظر یاد آرے میری بیٹی زینب دنال او بکے والو تیرا سال میں نو دک یاد آرے نے تیرا سال عمد کی دور دے غم یاد آرے نے توانیا مر یاد آرے یا نے محمد دل پر پر ہو چکا ہے اس واسطے آج میں سوال کر نجا نو بکے والو تسانے میرے نال بڑے انداز پنائے نے میت قرآن مندار یاد وَلَا تَسْتَوِل حَسَنَ وَلَا سَيِّعَ اِدْفَا بِاللَّدِ یا حَسَن فَائِزَ اللَّذِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا میرے پیغمبر نے فرمایا مکہ والو ہونہ جو موقع میرے حَتھ ہمدر آگئے مِنہوں جا سونا میں توانے نال کھیڑا شروع کرا ایمان والیا سارے آنے نیویاں پا لیا سارے آنوں اپنے منظر یاد آگئے تیرا سالہ بکی دور یاد آگئے ظلمہ دیمداد یاد سب نے نیویاں پا لیا سب پریشان ہو گئے نے کھلو گئے نے نظرہ جکا لیا نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حَسَنَ جو کی تا سانوں ایک ایک موقع یاد ہے مگر آجازی رہن بھی اپیل کرنے آن میرے پاک پہغمبر امام علمیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو تسانے جو کی تا تسانے تسان جو کی تا محمد نے مانک کر دیتا ہے تسان جو کی تا میں محمد نے مانک کر دیتا ہے لا تسری ما علیکم اللہ علیہ وسلم میں محمد نے تو انہوں محب کر دیتا ہے میں بدلے کی لیڑے میں تو انہوں آن مافیاں دے دیتی آنے من دخل دارا بھی سفیان مافی مافی ہے عورت ایک سامنے آگئی وہ کر دیئے محبوبہ میں تو اٹھے حمزہ دی قاتلہ ہاں میں کلے جا اللہ 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 میرے دوستہ وہ محبوبہ سوال کر دی میرے آقا نے فرمایا میں عورتہ تو بدلے کی لینے آج محمد نے عام محفی دے اعلان کر دی تینے اس واسطے دوستو سیرت پاک دا پیغام ہے آپ پسندر نرم دل ہو جاؤ سیرت مصطفی دا پیغام ہے آپ پسندر در گزر کرنے والے بن جاؤ سیرت مصطفی دا پیغام ہے دشمن آل محبت کرنے والا انداز اپنا لگ جاؤ بہار آجان گیاں انقلاب آجائے گا اللہ دیا رحمت برسات اندر آجان گیاں حضرات گرام اپنے دل اندر جوش ایمانی دے نال نال عصار و حمدر دی اور اخلاق دا جذبہ پیدا کرو اے ہوئی سیرت پیغمبر دا نقشہ جڑا میت پاڑے سامنے تھوڑے وقت اندر پاکستان اللہ پیغمبر دی اے سیرت پاکن اپنان دی سمجھنے دی عمل دی اللہ توفیق فرمائے گراندہ محول خوبصورت بن جائے اخلاق والا بن جائے باکردار بن جائے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نظیم دے سیمان اندر مصداق بن جاؤ اے دی اندر کامیابی ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ